آج پاکستان تحریک انصاف کو پتہ نہیں جھٹکا لگایا یا تحریک انصاف کے پوائنٹی کو سے بڑا اچھا ہوا ہے کیونکہ خٹک صاحب جو ہیں پرویز خٹک صاحب جنہوں نے اس سے پہلے کے پی کے اندر دو تاہی اکسیرے دلوائی تھی پاکستان تحریک انصاف کو جو ایز وزیر دفاع چیرمن تحریک انصاف عمران خان کی ہر پولیٹیکل بارگننگ کے اندر خواب اسٹیابیشمنٹ سے ہو یا خواب پوزیشن کے ساتھ ہو وہ بڑے انسٹرمنٹل رہے آج وہ اور ان کے وزیرالہ محمود علی جو ہے محمود خان جو ہے وہ پچاس سے اوپر جو ان کے کلیم ہیں ان کا ممرانے پنجاب کے پی اسیمبلی کے ساتھ الگ ہو گئے انہوں نے الگ پارٹی بنا لی اور اس پارٹی کو جو ہے انہوں نے بسکلی پارلیمنٹریانز کا نام دیا پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹریانز سے پہلے ہم نے پاکستان پیپلس پارٹی پارلیمنٹریانز دیکھی تھی یہ ذرا ڈیفرنڈ یہ ہوا ہے کہ اس وقت مشرف صاحب کا دور تھا اسٹیبلش پیٹن کا دور دورہ تھا اور پیپلس پارٹی کے لوگ جس طرح ایک ایک کالوں پر ٹوٹ کے گرے جنہوں نے ٹوٹنا تھا سارے تو نہیں یہاں پہ کوئی ڈیکریٹرشپ تو نہیں ہے بادیو نظر میں اپنی مرضی سے ہی پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہیں یہ ساری کام ہو رہے ہیں اس طرح کی ڈیوینس ہو رہی ہیں کس حد تک پاکستان تحریک انصاف کا جو اصل ووٹ بینک ہے وہ پرویز خٹک صاحب محمود خان صاحب یا ان لوگوں کے ساتھ پچاس سے اوپر ہو یا سو سو پر ہو جائے گا یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ ابھی تک جو پرسیپشن تحریک انصاف کے لیڈر نے بنایا ہے وہ یہی ہے کہ جو ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے اس کی ویلیو دو ٹکے کی بھی نہیں رہ گئی جو ان کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ الیکشن نہیں جیت پائے گا کیونکہ بقول ان کے عمران خان کے عوام جو ہے تحریک انصاف کا ووٹر جو ہے ان کے ساتھ ہے پہلے زیادہ ہے میرے سامنے الیکشن کمیشن کا بڑا انٹرسٹنگ انیلسز کیا فیٹ آیا ہے کہ اب کی دفعہ جو الیکشن ہوگا اگر اس سال ہو جاتا ہے الیکشن تو ایک تو ریجسٹر ووٹرز جو ہیں وہ دس کروڑ لاس الیکشن میں تھے اب وہ بڑھ کے بارہ کروڑ ہو گئے اور اس کے سب سے انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اٹھارہ سے پینتس سال کے یعنی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ آلموسٹ آدھے ہیں پانچ کروڑ اکسٹھ لاکھ صرف ینگسٹرز ہیں جو ووٹ کاسٹ کریں گے اب یہ ینگسٹرز پرویز خٹک کی سیاست یا یہ ینگسٹرز جو ہیں یہ روایتی سیاست کی طرف جائیں گے یہ ینگسٹر جو ہیں وہ آہ یوت کا ایلیمنٹ تلاش کرتے ہوئے بلاول بھٹو کو یا چیئرمن تحریک انصاف کو یا تحریک انصاف کو یا پی ایم ایلین کی یوت کی اٹریکٹ ہوں گے یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن یہ بات ہے کہ پاکستان کا اگرہ الیکشن جو ہے پاکستان کی یوت ہے کہہ رہے گا خواہ وہ کسی پارٹی کی بھی ہو یہ سیچویشن ساری ہے اس کے باوجود جو ہے آہ الیکشنز کے متعلق بہت زیادہ گو مگو کی کیفیت ہے حالانکہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت پی ڈی ایم گورنمنٹ کے اس میں جا رہی ہیں شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ کلیرلی بتا دیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن ہوں کمپین کا فل ٹائم ملے الیکشن کو بھی ہو تیاری کا فل ٹائم ملے اس کے لیے انہوں نے سوچا یہ یہ ہے کہ اسیمبلی کی مدد پوری ہونے سے ایک دو دن پہلے اگر کچھ گھنٹے پہلے بھی تو اور دیں تو پھر نائنٹی ڈیز کا ہو جاتا ہے تو اس ساری سیچویشن کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات جو الیکشن کو ڈسکریٹ کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ یہاں پر جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا وہاں وہ ایک طرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے زرداری صاحب یہ ایک طرف ہوں گے حکمران پارٹی اور باید کنسٹویشن دوسری طرف جو ہے راجہ ریاض ہوں گے آپوزیشن نیڈر تو راجہ ریاض صاحب جس آپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہوں اور اس طرف جو ہے پوری حکومت کا زور ہو تو جو کیر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جن کو آپ امپائر یا ریفری کہہ سکتے ہیں وہ کتنے کریڈیبل ہوں گے یہ بھی بڑا ایک اہم سوال ہے برحال آج کے موجودہ حالات کے اندر الیکشنز اس سال ہونے جاری ہیں جارے لیکن ایک اور بڑا اہم سوال جو میں نے تھرزجے کے شو میں چھوڑا تھا کہ چیئرمن تحریک انصاف کن چیزوں کے پر ناہل ہو سکتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا کیس جو کہ تشنگی رہگی تھی لاس ٹرم ہو تھا انسی ایس کیم جو تھا نیشنل کرائم ایجنسی کا اس میں ایشو یہی چھڑاوا تھا کہ بیسیکلی آہ برطانیہ کی گورنمنٹ جو ہے اس نے پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ کہا ہے کہ آپ پیسے جو ہیں وہ آپ کے حواب لے لیں یا یہ معاملہ پرسنل کلائنٹ کا تھا اور پاکستان کی گورنمنٹ بیج میں کوت کے انہوں نے کسی کا فیور دے دی اس پہ ضرور بات کروں گا مسادق ملک صاحب وارم ویلکم آپ کو جب سے منسٹری کے دن قریب ہو گیا اب لاہور آلہ شروع ہوگی اسٹوڈیو میں میں نے کہا آپ کو عادت ہو جائے لیکن یہ کریڈٹ ہے کہ آپ منڈے کو آتے رہیں اچھا سر یہ ہم یہ بتائیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے برا حال ہے اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے یہ میں جنرل نہیں کہہ رہا ہوں اس میں ان کے چیئرمن کا ہی رول ہے اس میں کسی کا رول نہیں لیکن اس کے باوجود اتنا وہ ہے کہ جی خوف بظاہر نظارہ پی ڈی ایم میں ہے کہ پتہ نہیں چلی اللہ الیکشن جو ہے وہ ہوگا اس سال بلکل اس میں آپ سٹینڈ لیں گے اکر ذرا سا بھی ڈیلے ہوتا ہے ہاں بلکل جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن وقت سے ہوں گے یہ حکومت تو اب آپ کو میں بہت دیر سے آپ کے پروگرام پہ یہ کہہ رہا تھا اور تب بھی سب لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں کوئی امرجنسی لگ جائے گی اکنومک امرجنسی لگ جائے گی یہ شاید آئی ایم ایف کا پروگرام ہی استعمال کریں کچھ نہیں ہوا نا تو حکومت اب اعلان بھی ہو گیا ہے اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری آئینی مدت ہے اس مدت پہ یا اسے ایک آت دن پہلے اسیمبلی تحلیل ہو جائے ہیں اچھا پر صدق بڑا گروہ کر رہا ہے زیداری صاحب اور شباہ شریف صاحب کی ملاقات میں کہ کوئی اکانومس یا ٹیکنو کریڈ یا کوئی جنرلس یا کوئی سپورٹس پین کو اس طرح کا بندارہ لگائے بڑا سولیڈ سینئر پولیٹیشن ایسا لگائے کہ جس کے ایک ریڈینشل چیلنجیں بلنا ہو کہ جب آپ کی گورنمنٹ سب ختم ہو جائے نگران سیٹپ آ جائے تو وہ کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن کو نائنٹی ڈیس میکسیم آگے نہ لیا سکے یہ بات صحیح ہے یہ نہیں یہ کوشش کی جاری کہ کریڈبل کسی بندے کو لائے لیکن وہ پولیٹیشن ہو لاکہ کوئی ٹیکنو کریٹ ہو کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اس پہ کئی ہر قسم کے نام سامنے آئے لیکن سب سے زیادہ کریڈبل کیسے ہوگا جب راجہ ریاض ایک طرف ہوں گے میں راجہ ریاض سے زیادی طور پر کچھ نہیں کہا لیکن راجہ ریاض صاحب کو سب کو بتا ہے کہ ان کی وہ اپوزیشن لیڈر کس تیچور کے ہیں وہ چیئرمن تحریک انصاف تو نہیں ہے جو آپ کو ٹاف ٹائم دے اور دوسرا جو انہوں نے انانس کیا ہے کہ آپ کی ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑنا ہے تو راجہ ریاض ایک طرف کنسلٹیشن میں ہوں گے ایک طرف آپ اور ذرداری صاحب ہے اس کیر ٹیکر سیٹ اپ کیر ٹیکر پرائیم اسٹر کی کیا وقت اور کریڈیبلیٹی تو بندے کی ہوتی ہے نا آپ کی پوری زندگی آپ کے پیچھے ہے جب لوگ کامران شاہد شام کا پروگرام دیکھتے ہیں تو وہ ہر چیز دیکھتے ہیں جب آپ کچھ بات کرتے ہیں تو وہ صرف یہ نہیں دیکھ رہے کہ دنیا چینل کے اوپر یار ایک اینکر ہے جس کا آٹھ بیجے کا پروگرام چل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کامران شاہد صاحب کیا کہتے ہیں تو آپ کہیں ایسا بندہ ہوگا کہ راجہ ریاض صاحب بھی اگر کر رہے ہیں تو اس پہ اتفاق ہوں کوئی بھی دیکھیں نا ایک تو پروسس ہے پروسس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا اگر لیڈر ہو دی اوپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہیں تو وہی فیصلہ کریں گے پرائیم منسٹر کے ساتھ لیکن یو میک شور تو پرسل شورد بی کریڈیبل جی کریڈیبلی جی اس میں شاہد شاہد صاحب کا بھی اتفاق ہو فردو عاشق عبان صاحب آگل اتفاق ہو جی کریڈیبلی جی کریڈیبلی